بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بھی بات ہوگی محکمہ تعلیم کے نوٹفیکشن کے مطابق موسم سرما کی تاتیلات کب سے کب تک ہوں گی اس حوالے سے بھی بات ہوگی خیبر پختونخواہ میں بار پونسل وقلہ الیکشن پر بھی بات ہوگی پختونخواہ کے جو باقی اٹھارہ ازلاع میں انتخابات کی کیاریاں ہیں ان کا شیڈول کب جاری ہوگا اس پر بھی بات ہوگی شبر زیدی بہت سخت نالان نظر آ رہے ہیں عمران خان سے وہ کیا کہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تحصیل درابن اور تحصیل پروہ میں کامیابی کے بعد اب میاں خیل برادران جو ہے وہ سٹی میئر کے لیے کمر کس چکے ہیں ان کی سٹیٹیجی کیا ہوگی اس پر بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلاع میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے اس پر بھی بات ہوگی تھانہ مغل کوٹ جو کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہے اس میں وہاں پر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹرافک حادثہ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بات ہوگی ننواتے میں شرکت کی ہے بکٹی گروپ نے اور اس پر بات کریں گے اس کے بعد شاہ حسن خیل لکی مروت کے ساتھ آج بارہ سال بیٹھ گئے یہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا اس پر بات ہوگی سکندر شمالی میں سنٹر گورنمنٹ کے سرکاری زمین قبضہ مافیا اور اس پر بات ہوگی کہ یہ کون سا قبضہ مافیا ہے کون سی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں پہلی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے اس پر بھی بات ہوگی ایرانی ڈیزل پکڑا گیا ہے درامت ہو رہا ہے کس راستے سے آتا ہے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس پر بات کریں گے اور خیبر پختوں خواہ کے مختلف ازلا میں عرصہ دراز سے ڈاکٹروں کی جو رہائش گائیں ہیں ڈاکٹرز کی ان پر غیر متلکہ افراد جو ہے وہ قابض ہیں کیوں قابض ہیں اس پر بھی بات کریں گے دیرہ اسماعیل خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بہت بڑا احتجاج کیا گیا اس پر بات کریں گے گیس حکام نے عالی حکام کو لیٹر بھی لکھا ہے اس پر بھی بات ہوگی اس کے بعد دو ہزار بائیس جو ہے یہ بیوروکریسی کے لیے تبدیلی کا سال ہوگا کیسے پیڈ اشیاء کی سمگلنگ پر بھی بات ہوگی ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈیرہ اسماعیل خان نے سالانہ کارکردگی کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر مرکزی و صوبائی کونسل چودری ریاض ایڈوکیٹ کیا کہتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ سیفٹی ان حلال فوڈ اتھارٹی رحم العزیز کی کونسی خصوصی دائیت تھی کہاں پر چھاپے لگے کہاں پر آگاہی فرام کی گئی فوڈ سیفٹی کے حوالے سے اس پر بات ہوگی اس کے بعد تین ملازمین کی برتی کا آرڈر ہوا ہے ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر زنانہ کی طرف سے کونسے پوسٹ پر یہ آرڈر جاری ہوئے اس پر بات کریں گے جنوبی وزیرستان انگور اڈاوانہ سے تعلق رکھنے والے نسان وزیر اپنی قابلیت کی بنا پر امریکی تعلیمی صدارتی ایوارڈ کے لیے نام درج کروا چکے ہیں کیسے نام درج کروایا کیا ان کی قابلیت تھی کیا کرنامہ انہوں نے سر انجام دیا اس پر بات کریں گے نیو سبزی منڈی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جو فائرنگ سے محرر پولیس لائن ون بنو ازغر خان پر ہوئی ہے وہ زخمی ہوئے اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کے لیے کاغذ پاک محول کے فروغ کے لیے وزیر آزم کے بیجن کے تحت مئی دوہزاری کس میں ظنفی بخاری کے لیے جو مختص کردہ ٹیبلٹ تھا کمپیوٹر وہ کھو گیا ہے کیسے ہوا اور پھر اس پر جو کاروائی ہوئی وہ کیا ہوگی اس پر بھی بات ہوگی وانا ساؤت وزیرستان جنس ڈسٹک وانا کے ہیڈکوارٹر ہسپتال میں تین کروڑ روپے کے لاغت سے سٹی سکین مشین پہنچی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پہاڑ پور کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ تبدیلی کون سی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی مرک بھر کے تمام ویکسینیشن سینٹرز آج اور آنے والے کل یعنی دو جنوری پر بند رہیں گے اس پر بھی بات ہوگی اور بات ہوگی سگندر شمالی میں سینٹرل گورنمنٹ کی سرکاری زمین پر قبضے کے حوالے سے تو یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے رمضان بھائی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک ٹاپک ہے کہ تحصیل درابن اور تحصیل پروہ میں کامیابی کے بعد اب میاخر برادران میں سٹی میئر کے لیے کمر کس لی ہے تو یہ سٹی میئر کیا ڈیرہ اسمائل خان کے سٹی میئر کی بات ہو رہی ہے اور یہ کیا سٹیٹیجی اپنائیں گے ہم دو تحصیلوں کو لیں گے ایک ہم سٹی میئر ڈیرہ اسمائل خان کی بات کریں گے اس کے اوپر میاخیلوں کی جو پیش رفت ہے ان کی مستقبل کی سیاست ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دوسری انتہائی اہم ترین چیز ہم تحصیل پہاڑ پور میں جو تحصیل پہاڑ پور کو زلہ بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تحصیل پہاڑ پور کو زلہ بھی بنایا جا رہا ہے زلہ بنایا جا رہا ہے یہ تو آج آپ نے بریکنگ میوز پہلے سے ہی شیئر تھا ابھی شیئر نہیں کر رہا ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو تیسری چیز ہم اس میں شیڈول کا بھی اعلان کریں گے کہ کتنے پولنگ اسٹیشنز ہوں گے کتنے ازلا ہوں گے کتنا عملہ تائینات ہوگا ان چیزوں کو یہ تین چیزیں ہیں ہم ان کو سب سے آخر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ایک افسوسناک واقعے کی طرف ہم آتے ہیں وہ ڈسٹرک بنو میں ہوا ہے ان کے لائن افیسر محمد ازغر خان کو جو اے ایس آئی تھے اسسٹنٹ سب اسپیکٹر کو سبزی منڈی کے قریب جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا بھی کر دی گئی اور ایک کلدم تنظیم نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کر لے اچھا یہ شہادتوں کا سلسلہ تو گزشتہ ہفتے سے بھی جاری ہے بلکہ جنگ بندی کے بعد بھی جاری ہے لیکن ہم اسے لوٹ پیش کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپ کوئی بھی ایسا مجھے فورس ایجنسی کا بندہ بتا دیں قانون نافذ کرنے والا ادارے کا بندہ بتا دیں جو ڈر کے اپنی ڈیوٹی پر نہ گیا ہو الحمدللہ وہ ان کے حوصلے بلاندہ ہیں وہ بھرتی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے دشمنوں کے جو نپاک ارادے ہیں ان کو انہوں نے ناکام بنانا ہے اس حوالے سے جو یہ کاروائی ہوئی ہے اس کی ہمسختی سے مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم جو پسماندہ گان ہیں ان کے ساتھ مکمل ہم اظہار ایجیتی اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ جو بریکنگ نیوز آپ نے بتائی کہ تحصیل پہاڑ پور کو جو ہے وہ زلہ بنایا جا رہا ہے اس پر آخر میں بات ہوگی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کل بھی پشین گوئی ہوئی تھی اور اب پھر انہوں نے ایک پشین گوئی کی ہے کہ بیشتر اظلا میں پیر کے روز سے بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اگر بارشیں اور برفباری نہیں ہوتی تو میری صورتحال آپ کو کیمرے پر نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی صورتحال کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہے نظلہ زکام اور پوش کھانسی کی صورت میں تو اگر یہ بارشیں لیٹ ہوتی ہیں تو یہ بیماریاں مسلسل بڑھتی جائیں گی اور پھر پی ڈی ایم اے اس نے خیبر پختونخواہ کی مختلف اظلا کے جو زلعی انتظامیاں ہیں ان کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشگی اقدامات اٹھانے اور الٹ رہنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں کیونکہ ان بارشوں اور برباری سے روڈ بند ہو سکتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ محکمہ موسمیات جہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہو وہاں پر چھوٹی بھاری مشینری کی دستیابی کو بھی یقینی بنائیں گے تاکہ فوری طور پر پھر ٹریفک کا جو کی جو عام درافت ہے اس کو رما کیا جا سکے اچھا رمضان بھئی یہ خیبر پختونخواہ اور بلوجستان کے سنگم پر واقع تھانہ مغل کوٹ کی حدود میں علاقہ پربارہ کے قریب پشاور سے کوئٹہ جانے والی بس اور پک اپ گاڑی کے مابین خوفناک تصادم ہوا تو اس میں تھوڑا سا بتائیں گے کیا جانی نقصان ہوا کتنے لوگ زفنی ہوئے اچھا کشن بھئی برفباری کی بات ہو رہی ہے بارش کی بات ہو رہی ہے برفباری آج جنوبی وزرستان کی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے بدر اور کانیگرم علاقے میں اور شوال علاقے میں بھی ہوئی ہے جو شمالی وزرستان اور جنوبی وزرستان کے سنگم پر آباد ہے اس وقت تو زوب میں بھی بارش ہو رہی ہے اور جنوبی وزرستان کا جو علاقہ اس سے ملحقہ ہے جو تیخلہ علاقہ وہاں بھی بارش ہو رہی ہے اچھا اس بارش کا جو اثرات ہوں گے وہ خامخواہ دیر اسمال خان کی اب وہ ہوا پر پڑھیں گے اچھا برف باری کے حوالے سے ایسی وانہ ان کی ہم سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ برف باری روٹین سے ہو رہی ہے تاہم ابھی تک کوئی راستہ بند نہیں ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے موبائلیں ٹھہرا دی ہیں ہم نے موبائل گشت بھی بڑھا دیا ہے اور مختلف تحصیلوں کے جو تحصیل دار ہیں ہم نے ان کی ڈیوٹی بھی لگا دیا ہے بقاعدہ طور پر ڈیوٹی روسٹر بنا دیا گیا ہے اگر کہیں بھی روڈ بند ہوتا ہے برف باری کے بائی سے وہ سوری طور پر کوئی ریسپانس کریں گے تاہم ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مقامی لوگوں کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ وہ سفر میں خصوصی طور پر خیال کریں کیونکہ بچی اور زنانہ ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں روڈ بلاک ہو گیا تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایس اچو مغلق کورٹ فواد حسین شہرانی اس کی صبح مجھ سے بات ہوئی تھی اس نے کہا ہے کہ کوئیٹا صدہ بہار بس مسافر لے کر جا رہی تھی وہ جب پہنچ یہ پروارہ جو علاقہ ہے ادھر تو ادھر سامنے سے مخالف سمت سے آنے والی چھوٹی کار جو تھی وہ آپس میں ٹکرا گئی ہے اچھا جو کار میں دو افراد جو موجود تھے وہ موقع پر ہی لکمہ اجل ہو گئے جبکہ بس میں کوئی بھی مسافر کو جو الحمدللہ کوئی بھی چوٹ نہیں آئے اچھا ریسکو ون ون ٹو ٹو موقع پر پہنچ گئی تھی انہوں نے جو ڈیڈ بارڈیز تھے ان کو مفتی محمود ہسپیٹل ڈیرس مل خان منتقل کر دیا تھا اور بس کے ڈرائیور کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا تھا اس وقت تک تفتیش چل رہی تھی تاہم ابھی پھر اس کے بعد مسافروں کو انہوں نے دیگر دوسری بس میں کوئٹا روانہ کر دیا آپ نے دو باتیں کی ایک تو برفباری کے حوالے سے جنوبی وزیرستان میں برفباری جو ہے وہ ہو رہی ہے گزرشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شکعی کے جو جنگلات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں وانہ کے جو جنگلات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور لوگ انہوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کو بے جرے کاٹتے ہیں بارشیں کم ہوتی ہیں تو پھر یہ جنگل جو ہے دوبارہ ہرے بھرے نہیں ہو سکتے تو گلگت بلتستان اور کشمیر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہاں پر یہ اصول ہے وہاں پر یہ ایک قائدہ بنایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک درخت کارتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک درخت لگائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں انتہائی باشعور لوگ ہیں کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی انہوں نے ایڈوانس میں ہی اپنے درخت جو ہیں لگائے ہوئے ہیں شجرکاری کی ہوئی ہے اور پھر جب وہ ایک درخت کارتے ہیں تو اس کی جگہ ان کا درخت پہلے سے موجود ہوتا ہے وانہ کے اندر بھی یہ جو اب حالیہ برفباری ہو رہی ہے اس کے بعد یہ گرمیوں میں پگلے گی پانی بنے گا تو یہ انتہائی مارچ کے اندر انتہائی سازگار ماحول ہوگا موسم ہوگا کہ یہاں پر شجرکاری بھرپور طریقے سے کی جائے اور درختوں کو مسلسل شجرکاری کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے کیونکہ درخت نہ ہونے سے اور جنگلات ختم ہونے سے وانہ کے اندر پانی کی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی اور اب ہو گئی تھی نہیں بلکہ ابھی بھی وہاں پر کم ہے اور بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نعمتیں ہیں جو قدرت ہے نیچر ہے اس کو محفوظ کرنا چاہیے اور وہاں پر اب شجرکاری کا عمل بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ رمضان بھئی آپ نے بات کی تھی ڈبل ون ڈبل ٹو کی تو آج ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایک چھوٹی سی نیوز میرے پاس آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے سال دو ہزار اکیس کی جو سالانہ کر کردگی کی رپورٹ ہے وہ جاری کر دی ہے اور آٹھ ہزار پانچ سو چوبیس مختلف قسم کے حادثات میں سات منٹ کے اوصل ٹائم پر بروقت انہوں نے ریسپانس دیا ہے یعنی سات منٹ کے اندر اندر وہ کسی جائے حادثہ پر پہنچے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ان کو چھے لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو اکانوے فون کالز مصول ہوئی تھی پورے سال دو ہزار اکیس کے اندر چھے لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو اکانوے اور ان میں پانچ لاکھ پچتر ہزار سات سو باسٹھ کالز جو تھی وہ غیر ضروری اور فیک تھی رمضان بھئی ریسٹو ڈبل ون ڈبل ٹو اتنا سینسٹیو ادارہ ہے اور ہماری اور آپ کی اور ہم سب کی خدمت کے لیے وہ فوری طور پر بروقت تیار بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں نہ صرف حادثہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے امرجنسی ہو جاتی ہے ہارٹ پیشنٹ ہے شگر پیشنٹ ہے تو آپ ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کر کے بھلا سکتے ہیں چھے لاکھ چھاسی ہزار میں سے پانچ لاکھ پچتر ہزار کالز فیک موصول ہوئی ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک علمیہ نہیں ہے اچھا کاشو بھئی یہ بات جب سے ون ون ٹو ٹو ریسکو ون ون ٹو ٹو آئی ہے اسی وقت سے یہ لوگ پٹ رہے ہیں بلکل اچھا جب ون فائف تھی ادھر بھی یہی مسئلہ رہتا تھا تاہم ان کی تو اب ڈیوٹی ہے وہ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ کال اٹینڈ نہ کریں لیکن اس میں اصل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب جس کو حادثہ پیش آتا ہے وہ کالے کرتا رہتا ہے پھر کال نہیں اٹھا جاتی اچھا پھر ہم گلہ کرتے کہ ون ون ٹو ٹو والے کال نہیں اٹھا رہے حتی کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسی وقت دس کالے فیق کالے آئی ہیں یا غلط کالے ان کے پاس پہنچی ہے جو ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے تھی ہماری بات ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں نا تو ہم امید کرتے ہیں وہ ہماری باتیں بھی مانیں گے اب کل ہم نے بہت زیادہ شور کیا نئے سال منانے کے اوپر کہ نئے سال تو آپ منائیں خدا کا شکر ادا کریں اپنی پارٹیاں کریں لیکن یہ لوگوں کو نہ دیکھیں لوگوں کو اوپر غلغ پاڑا نہ دیکھیں اور اس پر کافی حد تک لوگوں نے ہماری بات بھی مانی صرف انہوں نے جو جی پیو چوک ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ایک فنکشن کیا وہ ضروری تھا انہوں نے کیا جو ناج گانا کیا تھا اس کے بعد وہ چلے گئے تھے تو ہم دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ ان فیک کالوں سے آپ گریز کریں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے صرف تنگ کرنا ہوتا ہے اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تنگ کسی اور کو بھی کر لو کسی اور مسئلے میں بھی آپ تنگ کر سکتے ہیں یہ تو نہیں انہی کو فیک کالے کریں اگر آپ نے فیک کال کرنی ہے آپ اپنے دوست کو کریں فیک کالے کم از کم کچھ تو فائدہ ہو نا یہ تو نہیں کہ آپ ایک ایسے ادارے کو فیک کالے کر رہے ہیں جو حدثات کے اوپر بنا ہوا ہے جانے پا جانے کا وہ ادارہ ہے آپ یہ تو مزاق تو نہ کریں ذمہ دار شہری ہونے کا آپ ثبوت دیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت بھی دیں ریسکیو ڈابر ون ڈابر ٹو یا ون فائیو ان کو فیک کال کرنا دوسرے لوگوں کے لئے اس وقت پرابلم بن جاتا ہے جب آپ فیک کال کرتے ہیں اور اوریجنل مریض یا کوئی متاثرہ شخص جب ان اداروں کو فون کرتا ہے تو ان کا فون لیا تو ہمیں بزی ملتا ہے یا پھر لائن نہیں مل پا رہی ہوتی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ایک بات اور بھی ہے رمضان بھائی کے ایمبولنس جب خالی ہوتی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو راستہ نہیں دیتے کہ جی یہ خالی ہے حالانکہ وہ ایمبولنس جو ہے وہ کسی مریض کو لینے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ہوتر آن کرتی ہے ویسے وہ ہوتر آن نہیں کرتی تو ایمبولنس خالی ہے یا اس میں پیشنٹ ہے اگر اس کا ہوتر آن ہے تو اس کو راستہ ضرور دیا کریں اب آتے ہیں رمضان بھائی خیبر پختونخواہ میں بار کونسل وقلہ الیکشن کے لیے سالانہ بار کونسل فنڈ جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ اکتیس جنوری دو ہزار بائیس مقرر کر دی گئی ہے جبکہ الیکشن جو ہیں وہ چھبیس مارچ دو ہزار بائیس کو ہوں گے خیبر پختونخواہ بار کونسل کے وقلہ کے جو الیکشن ہے یہ چھبیس مارچ دو ہزار بائیس کو ہوں گے اور اس کے لیے سالانہ بار کونسل فنڈ جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ تھرٹی فس جنوری دو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹو یعنی بیس بائیس مقرر کر دی گئی ہے تو یہ تو تھی خیبر پختونخواہ میں بار کونسل وقلہ کے الیکشن کے حوالے سے بات اور پختونخواہ کے باقی یہ اٹھارہ ازلاہ ہیں اس میں بھی الیکشن ہونے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن رمضان بھائی نے کہا تھا کہ وہ انڈ پر بات ہوگی تو اس ٹاپک کو ہم انڈ کے لیے رکھ لیتے ہیں جنوبی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی جو بارڈر اخوانستان کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر انگور اڈا سے تعلق رکھنے والے نسان وزیر جنہوں نے امریکہ میں تعلیم کے میدان میں اچھی کر کردگی کی بنا پر پہلی جماعت سے لے کر آٹھمی جماعت تک مسلسل نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی اٹھانوے اشاریہ سات پرسنٹ نمبر لی ہیں انہوں نے یہ امریکہ میں زیر تعلیم ہیں وانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اٹھانوے اشاریہ سات پرسنٹیج لے رہے ہیں پہلی جماعت سے لے کر آٹھمی تک اس قابلیت پر جو ہے ان کا نام امریکی تعلیمی صدارتی ایوارڈ میں درج ہو چکا ہے اور نہ صرف انہوں نے پاکستان بلکہ وزیرستان کا بھی نام روشن کیا اس پر وزیر قوم کی طرف سے نسان وزیر کو شملہ آب دا ورڈ ایوارڈ دیا گیا چاہے آپ دور دراز کے علاقوں میں ہیں چاہے سٹی میں ہیں تو بچوں میں ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ آپ بچوں کو پریشرائز نہ کریں ان کے ٹیلنٹ کو باہر نکلنے دیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے خود اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ثابت کر پاتے ہیں رمضان بھئی کوئی ٹیبلٹ کے گم ہونے کی خبر آ رہی تھی کہ کشب میں ٹیبلٹ کے گم ہونے کی خبر بھی دوں گا ایک بہت بڑی خبر میں یہ دوں گا کہ بارہ سال قبل شاہ سنخیل زلہ لکی مروت میں والی بال گراؤنڈ میں خود کچھ دھماکہ ہوا تھا ایک سو بیس افراد جس میں شہید ہو گئے تھے آج ان کو پورے بارہ سال ہو رہے ہیں ہم دہشتگردی کی بات کرتے ہیں ہم دہشتگردی کی جنگ کی بات کرتے ہیں ہم فورسز کی بات کرتے ہیں ہم انسانی جان کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ قربانیوں سے بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کی ابھی تک تعزیز قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے واحد پاکستان ہے جو کلمہ کے نام پر بنا تھا اس وقت بھی کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دیتے اور آج بھی لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے دی اور یہ قربانیاں ابھی تک رکی نہیں ہیں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے ہم انہوں تمام ایک سو بیس گھرانے کے لیے ازارے تحضیت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس قسم کے بڑے حادثات کسی کو بھی نہ دکھائے کیونکہ مزید ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ان چیزوں کا یہ ملک دشمن ناصر کی ریشہ روانیہ ہیں اور اس میں عوام اپنا کردار ادا کرے ہماری فورسز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ہماری انٹیلیجنس ادار ادا کردار ادا کر رہے ہیں ہماری پولیس کردار ادا کر رہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہو ٹیبلٹ اس طرح ہوئے کہ ہر ارکانہ اسمبلی کو ایک ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ معلومات کوئی سیشن ہے کوئی بات ڈسکس ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ظلفی بخاری جو عمران خان کے سابق معاون خصوصی تھے اور ادا کر رہا نور کے خاوند بھی تھے ان کا ٹیبلٹ گم ہو گیا ان کی بہت زیادہ تلاش بسار کی جا رہی ہے ٹیبلٹ نہیں مل رہا ایوان وزیراعظم جو ہیں وزیراعظم ہاؤس ہیں پی ایم ہاؤس کے ذرائعے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی خفیہ چیز نہیں ہے تو ہمیں کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ ٹیبلٹ لے جایا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ٹیبلٹ کہیں لے جایا گیا ہے ٹیبلٹ کہیں موجود ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ضروری چیزیں تھی کہ اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ظلفی بخاری کا ذاتی ٹیبلٹ نہیں تھا یہ حکومت کا ٹیبلٹ تھا جو غیب ہو چکے اس کے اوپر انکوئری کنڈیکٹ کر دی گئی ہے اور عام اداروں کے علاوہ حساس ادارے بھی اس کے اوپر انکوئری کر رہے ہیں ملہب ایک حکومت سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کچھ حکومت کے راز بھی ہو سکتے ہیں کچھ متلکہ انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ کسی غیر متلکہ بندے کی ہاتھ چڑ جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو جلد از جلد بازیاب کرانے کی بازیاب کہہ لیں یا ڈونڈنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے زمشدہ ازلا کی بات کرتے ہیں مانا کی بات کرتے ہیں ہیڈکوارٹر ہے جنوبی وزیرستان کا یہاں کے ہسپتال میں سیٹی سکین مشین پہنچی ہے رمضان بھائی یہ سیٹی سکین مشین جو ہے کتنی لاغت کی تھی اور کیسے پہنچی اور کیا اب یہ فال ہو چکی ہے یا نہیں اچھے یہ سیٹی سکین مشین کا مطالبہ دیرینہ تھا لوگوں کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ انگور اڈا سے لے کر مسعود ایریا تک وزیر ایریا تک تو اخیلہ تک کافی لمبی بارڈر ہے جہاں لوگ سیٹی سکین مشین نہ ہونے کی وجہ سے ڈیرس ملخان آتے تھے اور نزدیکی علاقوں میں چلے جاتے تھے اچھے جب زم ازلا ہوئے تو پھر اس قسم کی جو مطالبات تھے ان کا زور پکڑا گیا اور بڑی زور سے کارسپانس ہونے لگے اس سلسلے میں آئی جی ایف سی نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے انہوں نے ان کی ہی کوشش سے یہ جو ایک لٹکا ہوا منصوبہ تھا یہ آج مکمل ہو گیا ہے تین کروڑ روپے کی یہ مشین ہے بلکل آ چکی ہے کھول لی گئی ہے تاہم اس کے جو پارس ہیں وہ متعلقہ ہونے آئے اچھا اس کے بعد ان کے مخصوص ڈاکٹرز ہیں جو یہ مشین چلائیں گے بہرحال اس مشین کے آنے سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ زم ازلا میں ترقی کا ایک دور چلنے والا ہے وہ انشاءاللہ کافی ساری لوگوں کو سولیات بھی ہو جائے گی اور ان کی تکلیف بھی کم ہو جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ وانا جیسے بیک ورڈ ایریا میں یہ تین کروڑ روپے کی لاغت سے سیٹی سکن مشین جو ہے وہاں کے ہسپتال میں انسٹال ہو چکی ہے وہ مریض جو پہلے ٹانک آیا کرتے تھے یا ڈیر اسماعیل خان آیا کرتے تھے اب ان کو وہی سہولت جو ہے یہ بانا میں ہی میسر ہوگی اور وہ اس سے خاطر فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے ایک اور نیوز میرے پاس آ رہی ہے ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ کرونا کی ویکسین کے بھی ہو سکتے ہیں دیگر بھی ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ رمضان بھائی ہمیں بتائیں گے اور دو دن وہ بند رہیں گے انسی او سی نے اس کا علامیہ بھی جاری کر دیا ہے تو وہ دو دن رمضان بھائی کون سے ہوں گے اور یہ کون کون سے ویکسینیشن سینٹرز ہیں اس میں کیا کرونا والے بھی شامل ہیں یا نہیں یہ کرونا والے ہی شامل ہیں کیونکہ اس وقت یہ ویکسینیشن سینٹر ہے کرونا کے شروع ہے اور مزید میجل بھی ہے اور دیگر بیماریوں کی بھی ہے لیکن انسی او انسی نے جو اعلان کیا تھا کل انہوں نے کہا تھا کہ یکم جنوری اور دو جنوری کو ان کو ہم بند کریں گے اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ ہر جمعہ کو ویکسینیشن ڈے منایا جائے گا خصوصی طور پر اس کے لئے کاوشے کی جائیں گی اور جو دوسری بڑی عجیب اور بڑی بڑی خبر ہے کہ بنو میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں نے دوسری ڈوز لگوانے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اس سے حالاکتیں ہو رہی ہیں اور منگھڑت کہانیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں لگاتے وہاں ایڈمیسٹریشن اور ہیلتھ کو بڑے مسائل کا سامنے ہے ابھی تک اس بارے میں مسئلہ حال نہیں ہوا ہے مشران سے ملاقاتیں بھی کر لی گئی ہیں لیکن تاہم بیسے مسئلہ جو کا جوٹ ہے جو کا تو ٹھہر ہے چھیک ہے اب آتے ہیں کہ ویکسینیشن سنٹر تو بند ہو گئے کرونا کی ویکسین بھی لگ رہی ہے اور کل بھی ہم نے بات کی تھی آج کی جو شہصورتیاں تھی اخبارات میں یا مختلف ویب سائٹس پر وہ بھی یہی تھی کہ کرونا کی ایک بڑی لہر جو ہے وہ فروری میں آ سکتی ہے پاکستان میں اور لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے تو اس لہر کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم ویکسینیٹڈ ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور گورمنٹ نکاہ کی سارا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا بھی کر لیا ہے رمضان بھائی آتے ہیں زلائی پولیس کے سربراہ کے حوالے سے کہ ڈیرہ کی نان کسٹم پیٹ اشیاء کی جو سمگلنگ ہے اس پر کوئی اہم کاروائی ہوئی ہے اس میں کچھ ایرانی پیٹرول بھی تھا تارکول اس میں وہ آڑ میں سمگل کر رہے تھے تو اس حوالے سے کون سی نیوز آئی ہے آپ کے بعد اچھا یہ تھانا صدر پولیس نے یہ رات گئے کاروائی کی ہے جو ایس ڈی پیو صدر ہیں حافظ محمد ادنان ان کے مطابق کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایک ایرانی ڈیزل ٹینکر آ رہا ہے جب ہمیں متلکہ ہم نے اس ٹینکر سے بات چیت کی تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں تارکول ہے اچھا یہ جو ٹینکر ہے یہ مغل کورٹ چیک پوسٹ کو بھی یہی غلط باتیں کر کر آیا تھا اور درابن کو بھی یہ کر کر آیا تھا لیکن چونکہ پولیس کے پاس اطلاعات ہی جب اس کی تلاشی لی گئی تو پچاس ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل اور بندہ بھی کوئٹا کا تھا اور کوئٹا سے یہ پشاور لے کا جا رہا تھا یہ بہت بڑی کروائی ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد پولیس نے ایرانی ڈیزل کے خلاف کروائی کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اور ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ سمگلنگ کے خلاف پولیس خصوصی طور پر اقدامات کر رہی ہے اور یہ جو کروائی ہے اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ واقعی پولیس رات گئے جب یہ کروائی کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے سمگلنگ کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں سیریز ہے بہت زیادہ پچھلے دو دنوں میں بھی اس طرح کی کروائیاں ہوئیں کچھ سمگلنگ کا سامان جو تھا وہ روکا گیا خالد کی بوریاں بارہ سو کے قریب تھی وہ سمگل ہو رہی تھی وہ بھی روکی گئی اور اب یہ پچاس ہزار لیٹر ایرانی تیل جو ہے اس کو بھی سمگل ہونے سے بچا لیا گیا ہمیں تو رمضان بھئی یہ سمائی نہیں آتی کہ یہ لوگ کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں جب پڑ جاتے ہیں تو پھر سمگلنگ ہے نوجمان نسل میں نشے کی چیزیں تقسیم کرنا اور اس طرح کی جو مزمرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں بارحال اس چیز کو حکومتی دارے جو ہیں وہ کبر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں عمران خان کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے مسلم لیگ نون ہی ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ بات کی ہے چودری ریاض ایڈوکیٹ صاحب نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر مرکزی اور صبحی کونسل کے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے دیر اسماعیل خان میں کوئی خاص ہمیں کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی اس مرتبہ بلدیارتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کے جو میگوار تھے ریحان ملک وہ جیجوائی کے حق میں دستبردار ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم کا مرکز میں اتحاد ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں دستبردار ہو رہے ہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا تھا دیر اسماعیل خان میں حالانکہ وہ بھی پی ڈی ایم میں ان کے اتحادی تھے تو اب چودری ریال صاحب جو ہے بعض اوقات ہفتہ یا دو ہفتہ بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں اور پھر اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں تو یہ اب جو کام دیرہ اسماعیل خان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کا ہے وہ صرف اخباری بیانات تک نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے ورنہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ دن بہ دن روبہ زوال ہوتی جاری ہے دیرہ اسماعیل خان میں تو بارحال انہوں نے ایک بات کی تھی اور اس بات پر ان کو عمل بھی کرنا چاہیے کہ دیرہ اسماعیل خان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے رمضان بھائی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ اچھے میری ریحان ملک سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ بڑے زیادہ آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ دس بردار کیوں ہیں آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ امیر مقام نے اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے وہ میں پریس کو دے دوں گا اچھے وہ بڑے پرعظم ہے نیکسٹ الیکشن میں سٹی ایم پی اے کے لیے تو آپ اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ مسلم اقنون بلکل نہیں بنا سکی اپنا ووٹ ہو اب وہ کس طرح سٹی ایم پی اے کی امیدوار ہے اور وہ کس طرح کاوش کریں گے اور کس طرح مسلم لیگ نون کو ڈیریس مل خان میں پنپنے دیں گے کیونکہ ڈیریس مل خان میں تو بالکل ابھی مسلم لیگ نون کی گنجائش نہیں ہے یہاں صرف پی ٹی آئی اور جمعیت ہے ابھی تو پپس پارٹی کی بھی کوئی اتنی فوقیت نہیں ہے حتی کہ امان الحق غزنی خیل کی وجہ سے پی ٹی آئی کافی مضبوط سٹینٹر ہونے لگ گئی تھی لیکن تاہم فیصل کنڈی صبحی صدر کے تبادلے کے بعد یا ان کے تبدیل ہونے کے بعد امان الحق کی وہ دلچسپی نہیں رہی تاہم اس ویسے میں تو یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی پہلی بڑی جماعت ہے اس کے بعد جمعیت ہے ابھی تک تیسری بڑی جماعت کوئی سامنے ہی نہیں آئی اور تیسری بڑی جماعت اگر سامنے آتی وہ ٹی ایل پی ہی ہوگی جب مسلم لیگ نون کی بات کریں یا ایل پی کی بات کریں تو یہ ساری ایک جیسے ایک جتنی بڑا پر جماعت ہے بڑا پر ہے مسلم لیگ نون ہے یا امامی نیشنل پارٹی ہے گزرچتا کافی عرصے سے ڈیر اسماعیل خان میں ان کی سیاست جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف بھی تھی وہ تو بلکل ہی اب ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو چکی ہے ڈیر اسماعیل خان کا ائرپورٹ ابھی تک فاعل نہیں ہوا جبکہ پچھلے دنوں یہ خبریں آ رہی تھی کہ انقریب یہ فاعل ہو جائے گا اس پر مشکیں بھی کی گئی فرضی برحال ہماری جو اس فارم سے جو ہے یہی اپیل ہے متلکہ حکام سے کہ وہ فوری طور پر اس ائرپورٹ کو چالو کریں کیونکہ اس سے ایک تو ملک بر میں سنت اور سیاد کو فروغ بھی ملے گا اور جو لوگوں کا روزگار باندھے وہ بھی شروع ہو جائے گا تو بارال یہ دیر اسماعیل خان کی ائرپورٹ کے فاعل نہ ہونے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نیوز تھی تو میں نے کہا یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں اچھا شبرزہدی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا رمضان بھئی کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کا دیوالیاں نکل جائے گا عمران خان صاحب کے دور میں اور یہ سابق چیرمن ایف بی آر بھی رہے ہیں غالبا شبرزہدی صاحب شبرزہدی صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا بلکہ شبرزہدی صاحب خود چلے گئے تھے شبرزہدی صاحب نے جو فگرز دیئے تھے پاکستان بچانے کے لیے یا پاکستان کی معاشیت کو سوارنے کے لیے وہ ان سے نہیں ہو سکے ان کو کچھ ایلیمنٹس تنگ کر رہے تھے آج انہوں نے خود اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ ملک دیوالیاں ہو جائے گا اگر عمران خان رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی عمران خان جو پالیسیاں لے کر آ رہا ہے یا تو اس کو معلوم نہیں ہے یا وہ جانبوج کر لے کر آ رہا ہے آج تو ایک بڑی نیوز یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جہداد بیچ کر بیرون ملک چلے جائیں کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اچھا اور دوسری بات ہے کہ یہ جو پیٹرل پمپ والا جو دھماکہ کی ہے جو پیٹرل دھماکہ کی ہے جو چار روپے انہوں نے چڑھا دیا یہ انسانی جو کی طلاب ارضی کہہ لیں بریادی ضروریات کو ختم کرنے کے مترادف کہہ لیں یہ جو انہوں نے غریب لوگوں کی کمر توڑی ہے یہ ان کو بہت بڑا شاک بلدیاتی الیکشن میں ملے گا اور اس کو ہم بعد میں ڈسکس بھی آخر میں کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو نقصان ملے گا پی ٹی آئی ڈیٹھ سال میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس قسم کے اقدمات سے وہ اپنے آپ کو ڈبو رہی ہے اور تقریباً ڈبو بھی چکی ہے بلکل کل عصد محمود صاحب نے بھی یہی بات کی تھی قوم اسمبلی کے اجلاس میں پر سو کہ پاکستان تحریک انصاف جس قسم کی معاشی پالیسیاں لارہی ہیں یا تو وہ غیر بلکی پالیسیاں ہیں آئی ایم ایف کے انڈر آ رہی ہیں ان کے پاس انہوں نے بلانا صد محمود نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے جس سے غریب کو ریلیف ملے آپ نے ڈھائی سو عرب کی جو چھوٹ تھی ٹیکس کی وہ بھی ختم کر دی پھر سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی آپ نے مزید مختلف چیزوں پر لاغو کر دیا غریب امام کی تو کمر توڑ کر رکھ دیا آپ نے اور پھر اسی پر بھی اتفاہ نہیں کیا آپ نے ایک ہی دن میں چار روپے پیٹرولیوم مصنوعات کی جو قیمت ہے اس کو بھی آپ نے اب کر دیا تو یہ اقدامات آنے والے بلدیاتی الیکشن میں یا آنے والے جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سخت جس طرح اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے غریب امام کے لیے تو یہ اقدامات الیکشن میں آپ کے لیے دھماکہ ثابت ہو سکتے ہیں اور پھر ایک وفاقی وزیر کا یہ بیان سامنے آنا کہ جی وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جائداد بیج دیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں اس میں کہ آپ لوگوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو کرتے ہیں جو ان کے اوپر مہگائی کا عذاب ہے وہ اسی طرح مسلط رہے گا اور آپ لوگ اپنی جائداد وغیرہ بیج کر باہر ملک سیٹل ہو جائیں گے خدا کے لیے ایسی پالیسیوں سے اتناب کریں اور پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں اور رمضان بھئی ایک نیوز آئی کہ خیبر پختون خواہ کے مختلف ازلہ میں عرصہ دراز سے ڈاکٹروں کی رہائشگاہوں پر غیر متلکہ افراد قابض ہیں اس حوالے سے یہ کون سی نیوز چل رہی ہے کاشر بھئی میں یہاں ڈیر اسمین خان کی خصوصاً طور پر بات کروں گا خصوصی طور پر جو کمیشنر اور ڈی سی کے مطات جتنے بھی رہشگاہ ہیں جن میں بنگلے بھی ہیں اور کورٹر بھی ہیں ان کے اوپر لوگ قابض ہیں اچھا اس حوالے سے کوئی بھی کورٹر یا بنگلہ خالی کرانے کی کوشش کرتے ہیں فوری طور پر عدالت سے ان کو اسٹے مل جاتے ہیں اچھا ڈاکٹروں کی رہشگاہ تو بالکل ان کو دین ہی جاتی ہے وہ جو لوگ ہیں وہی ہیں اچھا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بکھر کا بھی مسئلہ ہے پنجاب کا بھی یہی مسئلہ ہے اچھا جس کا بیٹا لگا ہوا ہے اس کے بعد اس کا بھی بیٹا ہے اس کا بھی بیٹا ہے یہ سارے اسی کورٹر میں رہیں گے اسی بنگلے میں رہیں گے کسی کو بھی نہیں ملیں گے اچھا ابھی ایک جو انفارمیشن کے ڈیریکٹر تھے ان سے بنگلہ خالی کرایا گیا تو ان کو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا کہ آپ ایک سال تک یہ پالیسی ہے کہ آپ ایک سال تک یہ بنگلہ استعمال کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد اب اس قسم کے مسئلے ہیں کہ عدالت آڑے آ جاتی ہے جس کی ویسے مسئلہ جوں کا توٹہ رہا ہے ابھی تک رہائشی کالونی میں جن لوگوں کے لیے یہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں کے لیے یہ گھر بنے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک یہ چیزیں نہیں ملی ہیں ویسے کہ ویسے وہ لوگ آہ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں جو جو متلکے ہیں جو آہ جو نیڈی لوگ ہیں جو آہ جو اس طرح جن کے اپنے مکان بھی اپنے گھر بھی وہ نہیں رہ رہے ہیں وہ نہیں رہ رہے یہ اگر آپ دیکھیں آہ سٹی آڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت عرصہ پہلے علی امین صاحب جب نئے دے متخب ہوئے تھے تو اس وقت جنہوں نے یہی بیان دیا تھا کہ ہم جب کسی بڑے افسر کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ سٹی آڈر لے لے گا اور پھر ہمارے سر پر وہ مسلط ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بارال آہ جن کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے تو ان کو وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے ان کے بعد جو بندہ آ رہا ہے ان کی سیٹ پر تو ظاہری بات ہے اگر سیٹ پر وہ ہے تو اس گھر پر بھی اس کا حق بنتا ہے گیس حکام نے آلہ حکام کو لیٹر لکھا ہے کیوں رمضان بھائی یہ کوئی اچھا یہ اس طرح ہوئے کہ سنوار کو لیٹر یہاں سے ڈسپیج بھی ہو جائے گا اچھا اچھا سنوار کو اس طرح ہوئے کہ خواتین نے اعتجاج کرنے کا اعلان کیا کیونکہ انہوں کا کہنا ہے کہ جس طرح لکی مروت میں اعتجاج ہوا ہے ہم بھی ڈیر ایس مرخان میں بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تین ٹائم گیس کا لگ دیا گیا ہے اور ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کو بھی اس بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ تین ٹائم گیس کھول دی جائے نہیں تو ناختم ہونے والا اعتجاج ہوگا صحیح پہلے بھی بیجلی کے ہاتھوں لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور اب اس کے بعد جب گیس کا بھی یہ حال ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ شہر کے اندر نہ ختم ہونے والے اعتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ پہاڑپور تھانے کے سامنے ڈی ایس پی آفس پہاڑپور کے گیٹ کے ساتھ کوئی مقوعہ ہوا تھا اور پھر ایک ننواتے کی بات ہوئی کہ ایک رازی نامہ ہو رہا ہے سلسلہ نامہ ہو رہا ہے تو یہ کونسی بات تھی کوئی اس میں سبدرلانگ پہاڑپور متولی آگ خلاجات کی بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے شرکت کی کوئی اس حوالے نہیں نہیں وہ اس طرح ہوئے کہ رشید آمد مروت ہے چرمین صلح طریق خیبر پختون خواہ کے یہ چرمین ہے کوئی تحریک بنی ہوئی ہے کوئی انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے اچھا پانچ سال قبل ڈی ایس پی پہاڑپور کے دفتر کے سامنے فائرنگ ہوئی تھی دو فریقوں کے درمیان اچھا جس میں دو افراد قتل بھی ہو گئے تھے دو زخمی بھی ہو گئے تھے اس میں نامینیٹ کیا گیا تھا عزیز اللہ بکٹی جو ایف ایف ایفی کا کانسٹیبل تھا اچھا اس کو نامزد کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد وہ مفرور ہو گیا تھا اس حوالے سے نانواتہ ہوئے ہوا ہے ان کے آپس میں باتچیت بھی ہوئی ہے اور کل ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا جائے گا جن کا نقصان ہوا ہے عزیز اللہ بکٹی کے جو ایف خانہ ہے جو جرمین صلح طریق ہے یہ ان کے گھر جائیں گے نانواتے کے لیے صلح کے لیے اور وہاں کچھ شرائط تیہ ہوں گے جس کے بعد یہ کام ہو جائے گا میں اس قسم کے اقدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سے سب سے اچھا یہ کام ہوتا ہے کہ پولیس کے اوپر سے برڈن ہٹ جاتا ہے عدالت سے برڈن ہٹ جاتا ہے اور اس سلسلے میں ڈی آر سی بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عدالتوں سے بوجھ ہٹ جائے محکمہ تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق میدانی علاقوں میں موسم سرمہ کی جو تاتلات ہیں وہ کل سے یعنی بارہ جنوری سے شروع ہو جائیں یہ دوبارہ حاضری جو ہے وہ تیرہ جنوری دو ہزار بائیس کو ہوگی تو میدانی علاقوں میں موسم سرمہ کی جو تاتلات ہیں وہ کل سے لے کر بارہ جنوری تک ہوں گے اور پھر حاضری جو ہے وہ دوبارہ تیرہ جنوری سے سٹارٹ ہوگی اب میرا خیال ہے رمضان بھائی اس بات کو ہم ڈسکس کر لیں جس کو ہم نے رکھا تھا آخر میں لیکن ایک چھوٹی سی نیوز اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کوئی کراچی سے تھی یا علی رضا نام کا کلپندہ تھا ہاں وہ بلکل بلکل وہ بارہ سال کا علی رضا ہے وہ ایریل فائرنگ سے کل شہید ہو گیا ہے یہ کل بھار بھار ہم اس ٹاپک پر بول بھی رہے تھے کہ یارب خدا کے لیے ہوائی فائرنگ سے جو ہے آپ لوگ اجتناب کریں اور اپنی خوشی کو منانے کا کوئی دوسرا ذریعہ اپنا لیں تو اس میں یہ کس طرح ہوا باقیہ یہ کشب بھائی آج تو کچھ اس قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ خاتون خانہ بچیوں کو چھوڑے مائے بھی فائرنگ کر رہی تھی اچھا یہ ہم کیوں ہر چیز کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا اگر آپ نے خوشی منانی ہم نے خوشی کی طریقے بتا دی ہیں اچھا آپ بہت زیادہ خوشی مناتے تو آپ لسانی پیزا پر چلے جائے ہوتل میں چلے جائے اس قسم کا مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ فائرنگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے کہ آپ کیا کیا اب اسی قسم کی ایک فائرنگ سے بارہ سالہ علی رضا فوت ہو گئے اب مجھے بتائیں اس کے گھر کی کیا پوزیشن ہوگی اس کی ماں کا کیا ہوگا اس کا لخت جگر چلا گیا ہے اس کے والدین کی کیا پوزیشن ہوگی اس کے مامو کی کیا پوزیشن ہوگی دادا کی کیا پوزیشن ہوگی لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ رات آئی رات گئی بات گئی تو ہمیں ایک سنجیدہ قوم بننا پڑے گا ہم آپ کو درس نہیں دیتے ہم آپ کو کوئی اقوال زرین نہیں پڑھا رہے ہیں ہم نہ سنا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں ان کو پر آپ سنجید گئے ہیں شعور کی بات ہے ہاں اس میں تو یہ تو بالکل مزاق ہے کہ فائرنگ سے ہوتا کیا ہے آپ اپنا غصہ کسی اور چیز پر نکال لیں نا آپ اپنی خوشی کسی اور چیز پر نکال لیں فائرنگ کر کے غلغپالہ مچا کے سلنسر نکال کے ہوتنگ کر کے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کیا ہے اور ہم ایک محضب معاشرے میں رہتے ہیں ہم بائیس دوہزار بائیس میں چلے گئے ہیں ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی اور کام ہمارے ہیں دور جہلیت میں بھی یہ کام نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بارہ شعور جو ہے وہ اگر ہم تک پہنچا ہوا ہے تو اس کو ہمیں آگے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ چیزیں خلط ہیں رمضان بھئی آپ نے بات کی کہ بچوں کی جو ماں ہیں علی خانہ وہ بھی فائرنگ کر رہی تھی بلکل بلکل اچھا اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب بسند کو بہت زیادہ قبری دی جاتی تھی بسند کے تہوار پر لڑکے بالے جو ہے یہ پتنگیں اڑا رہے ہوتے تھے وہ کاٹا کے نارے ہوتے تھے تو اس میں اگر خواتین پتنگ اڑا لیتی پتنگ اڑا رہی ہوتی تھی وہ عام سی بات ہو گئی پھر بکرہ عید پر عید العذاب پر خواتین بکرے زبا کر رہی ہوتی تھی چھوری پھیر رہی ہوتی تھی اس بات کو بہت زیادہ قبری دی جاتی تھی پھر وہ دور بھی اب ختم ہوا یعنی عام سی بات ہو گئی خواتین کا بکرہ زبا کرنا اب یہ فائرنگ کی بات آ گئی ہے تو اب خواتین جو ہے یہ فائرنگ کرنا جو ہے وہ اس کو بہت اچھا سمجھتی ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال جاتی ہیں پھر وہ وائرل ہو جاتی ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کے کام ہیں یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں نا آپ لوگوں کا کام اگر گھرداری ہے اور اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ اپنی جاب کریں یا خانداری نبھائیں اس طرح کی ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں خود کو ڈال کر کیوں آپ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتی ہیں بہرحال جن کے لختے جگر چلے جاتے ہیں ہوای فائرنگ میں ان سے کبھی باپ پوچھیں کہ ان کے دنوں پر کیا گزر رہی ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا سیاسی سیچویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں رمضان بھئی آپ نے کہا تھا کہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے تو اب میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹاپٹس جو ہے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں پختنخواہ کے باقی اٹھارہ اصلاقی آپ نے بات کی تھی پھر تحصیل درابن اور پروہ میں میاں خیل برادران کے حوالے سے آپ نے بات کر دی تھی بہار پور کی آپ نے بات کی تھی کہ اس کو ڈسکس کریں گے تو بیروکریسی میں بھی تھوڑی بہت چیننگ ہوگی اس حوالے سے تھوڑا سا اب آپ اچھا بیروکریسی والا میں بتا دوں کہ اسی افسران دو ہزارت بائیس میں ریٹائر ہو رہے ہیں اسی افسران جس میں بہت بڑے بڑے افسران ہیں جس میں اف آئی اے کے بھی افسران ہیں پولیس کے بھی افسران ہیں اچھا ایکاونٹ جرنل بھی ہیں اور ایڈمیسٹیشن کے بھی لوگ ہیں اسی افسران بہت بڑے بڑے افسران اس دو ہزار بائیس میں اپنی مدت ملازمت پوری ہو کر رہے ہیں اچھا اس وقت ہم دوسرے مرلے کی بات کریں گے جو ستائیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کا اچھا اٹھارہ ازلا میں یہ ہوگا چھے ہزار اٹھالیس پولنگ اسٹیشن ہے یہ قائم کر گئے ستر ہزار عملہ تائینات کیا جائے گا اچھا اچھا پینسٹھ تحصیل نازم ہوں گے چار ہزار چھے سو اٹھائیس ویلیج نیبر ہڈ کونسل ہوں گے اچھا ستتر لاکھ چونتیس ہزار ووٹرز ہوں گے یہ ہر کے رائے دائی استعمال کریں گے اس اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ پیٹرول بم کی بھی ہم بات کریں گے دوسرا مرلہ ہو رہا ہے تقریباً تین مہینوں کے بعد یہ مرلہ ہو رہا ہے اور یہ جو مہنگائی کا ریشو ہے اس نے بڑھنا اس نے کم نہیں ہونا اچھا اور جو زبردست بات ہے جو مزے کی بات ہے جو عجیب بات ہے کہ ان علاقوں میں ہولڈ صرف مسلم انگنون کا ہے اور جمعیت کا ہے کیونکہ اور کچھ ایک دو علاقوں میں جماعت اسلامی کا ہے کیونکہ جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہ ہزار وال علاقہ ہے ہزار وال ہزار وال علاقے میں مسلم انگنون کا بہت زیادہ چرچہ ہے ٹھیک ہے کہ عام الیکشن میں پی ٹی آئی نے وہاں مقبولیت حاصل کر لی تھی انہوں نے جیت بھی لیا تھا غالباً امیر مقام صاحب بھی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ شانگلا کے ہیں اچھا اس طرح آج جو جمعیت علماء اسلام کا آج پشاور میں بھی ایک جلاس ہوا تھا وہاں مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی تھی وہاں عبدالغفور حیدری کے ساتھ یہی ڈسکس ہوئی تھی کہ پہلا مرلہ جو ہم نے جیتا ہے یہ ہمارے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کا مرلہ تھا لیکن ہمیں وہ جیت نہیں دی گئی ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار یہ جو بائیس میں جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرلہ ہوگا وہ ثابت کر دے گا کہ دو ہزار اٹھارہ کی ہم ہی جماعت تھے اچھا اس حوالے سے آہ پی ٹی آئی اگر مہنگائی کو نہیں روکتی پی ٹی آئی اگر اس قسم کے مینی بجٹ کو نہیں روکتی اب مجھے نہیں پتہ کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کاروائی کون یہ کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے تنظیم تعلیل کر دی اور نئے بندے لے آئیں گے اور ٹکٹ کی تقسیم ان سے پانا ہو جائے گی تو ہم جیت جائیں گے وہ بنیادی مسائل پر قابو پانے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا میں ہم میں تحصیل پہرپور کی یہ بات کرتا ہوں کہ تحصیل پہرپور کے بارے میں ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ زلہ بنایا جا رہا ہے اچھا تحصیل پہرپور جو ہے یہ بازی میں ایک بات پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ کلاچی کو جو ہے وہ لیکن اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ تحصیل داروں سے اسسٹنٹ کمیشنر سے بیروکریسی سے میکمہ مال سے منظوری بھی تقریبا پراسس بھی شروع ہو گیا ہے اور کام بھی ہو گیا ہے دو اس میں ایم پی اے ہوں گے اچھا اس میں دو ایم پی اے کی نشستے ہو جائیں گی اور ایک اضافی ہو جائے گی اور جو علی امین صاحب کا ہمیں پتہ چلا ہے جو ان کا ایفیلیشن ہو گئی ہے جو ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا ہے احتشام جوید اکبر سے بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کیونکہ ہم تو ذرائع کی حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ذرائع کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ جہاں بات کی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے اس میں ایک احتشام جوید اکبر کو آہ علی امین اپنے گروپ میں سلا رہے ہیں اور دوسری سیٹ سے ہاں وہ مغدوم علی رضا کو لائیں گے یا کامران شاہ کو تاہم علی رضا کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ کامران علی شاہ نے یہ الیکشن لڑا ہے اور اور انہوں نے چھبیس ہزار ووٹ بھی لیے اور کامران علی شاہ کی اس علاقے میں چھبیس ہزار ووٹ لینا بہت بڑی جیت ہے اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بریک کر رہے ہیں کہ پاڑپور تحصیل زلہ بننے جا رہی ہے دو سیٹے ہوں گی ایک احتشام جوید اکبر کے نام ہوگی اور دوسری مغدوم علی رضا یا کامران علی شاہ کے نام ہوگی اور اور یہ علی امین کی افیلیشن ہوگی علی امین ان سیٹوں پر بلدیاتی الیکشن جو ہوگا جو سٹی میئر کا الیکشن ہوگا اس میں احتشام جوید اکبر سے الہاق کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے میہ خیلوں کی میہ خیل بڑے ڈیرسمن خان کی بڑے سیانے سیاست دانوں میں شمار کیا جاتے ہیں اچھا میہ خیلوں کی سیاست بالکل ختم ہو گئی تھی لیکن دہاتوں کی سیاست کبھی بھی آپ نہ سمجھیں کہ تھانوں کچیریوں سے نہیں چل سکتی فتیولہ میہ خیل ہیں کذار میہ خیل ہیں یا فخر اللہ میہ خیل ہیں جو سٹی جو تحصیل میئر پروہ بنے ہیں اچھا ان کی کبھی بھی تھانے کچیری کی سیاست ختم نہیں ہوئی تھی اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ عمر فروق میہ خیل جو سابق ایم این اے ہے میہ خیل وہ کے پی کے بار کونسل کے ممبر بن گئے اس کے بعد کذار ڈسٹرک بار کے صدر بن گئے اس کے بعد ان کی کاوشے ان کی علاقے کے لوگوں کی ساتھ رابطے تیز ہو گئے جس کی صورت میں ان کے پاس دو سیٹے آ گئی ایک تحصیل میئر پروہ کی آ گئی ایک تحصیل میئر درابن کی آ گئی اچھا تحصیل میئر درابن کی تو انہوں نے بہت زیادہ زور و شور سے جیت لی اچھا اس کے بعد ان کا سیٹی میئر کا جو کنڈیڈیٹ تھا وہ آزاد تھا وہ آزاد تھا کیزار میہ خیل اور اب اس کے لیے میری معلومات کے مطابق ایک بہت بڑی بیٹھا کوئی ہے اچھا ایک بہت بڑی بیٹھا کوئی ہے اور اس کے لیے کچھ آمیدواروں سے جا کچھ پارٹیوں سے بات بھی کر لی گئی ہے جو پارٹیا ایک تو این پی ہے ایک جمعیت ہے ایک پی پاس پارٹی اور ایک پی ٹی آئی ان کے علاوہ جن جن کے جتنے گروپ ہیں جو کسی کے سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو میہ خیلوں کے تھے کیونکہ میہ خیلوں کا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سیٹی میئر میں علاقے آ رہے ہیں جو تحصیل اس کے کلاچی کے بھی تھے ان میں ان کا اپنا بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان سے رابطہ بھی کر لیا گیا اور ان کے ساتھ بہت بڑی بیٹھا کوئی ہے اور اندہ الیکشن کے لیے کزار میہ خیل کو یہ سیٹی میئر پر الیکشن تو وہ لڑ رہے تھے لیکن اس زورشور سے نہیں لڑ رہے تھے جو اس زورشور سے اب لڑے جائیں گے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مضبوط کنڈیڈیٹ ہوں گے تو کہیں آہ اس کا مطلب ہے کہ فتح اللہ میہ خیل صاحب بھی ان کی حمایت کے لیے وہ تو بھائی ہے ناں کیا بھائی ہو گئے اور وہ بھی اپنا مضبوط اچھے خاصے وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے سیاسی سمجھے جاتے ہیں اور تحصیل ٹیرہ کے ناظم بھی رہ چکے ہیں تو وہ اچھا خاصا جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور پھر آہ کیزار خانمی آخیر جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آئیں گے تو یہ تو تھی سیاسی سیچویشن اور اس طرح کی مزید سیچویشن جو ہے یہ آئے دن بدلتی صورتحال جو ہے یہ ہم آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے جا رہے ہیں کرتے جائیں گے انشاءاللہ آج تک کے لیے رمضان بھائی میرے خیال ہے میرے پاس اتنے ہی ٹاپکس تھے اور جتنے تھے وہ ہم سارے کے سارے ڈسکس کر چکے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی ہمیں مل گئی مجھے خود بھی میرے علم میں نہیں تھی کہ یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ رمضان بھائی نے دل میں دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ تحصیل پہاڑ پور جو ہے اس کو اب ظلہ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور مہاں پر دو ایم پی اے ہوں گے ایک تو ابھی ہے ایک سیٹ جو ہے وہ ایم پی اے کی اضافی ہو جائے گی اور مہاں پر علی امین صاحب جو ہے ابھی سے اپنا کام بھی شروع کر چکے ہیں تو یہ ظلہ بندیاں بھی دوبارہ نئے سیلے سے ہوں گی بلکل ظلے بندے اور عام الیکشن سے پہلے سنسز ہوں گے سنسز ہوں گی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مردم شماری بھی دوبارہ ہوگی اور یہ سیاسی سیٹویشن آئندہ جنرل الیکشن میں بہت زیادہ تبدیل ہونے والی ہے سیاسی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن عوام کے حالات کب تبدیل ہوں گے یہ ملکی حکومت جو برصر اقتدار ہوتی ہے ملک کے اندر اس کی پالیسیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ آج کے لیے کل آپ کی خدمت میں اس وقت پھر حاضر ہوں گے آج تک جو تھے ہمارے ٹاپلس مور کل میرا ارادہ تھا جانے کا اپنے ضروری کام سے ملکان لیکن میری جو طبیعت ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں کل جاؤں یا ہو سکتا ہے مجھے موسم کے تیور بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہے اگر میں کل چلا جاتا ہوں ملکان تو پھر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تقریبا سات آٹھ دن کے لیے ہمارا جو پروگرام وہ نہیں دیکھ سکیں گے میں خوش ہو گیا تھا کہ سات آٹھ دن ہم بھی آرام کر لے گیا باران ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو آرام نہ کرنے دیا جائے اگر میں کل اپنے کسی ضروری کام سے میں نے ملکان جانا ہے سات آٹھ دن کے لیے اگر میں چلا جاتا ہوں تو پھر آپ لوگ سات آٹھ دن ہمارا پروگرام نہیں دیکھ سکیں گے کاشی بھائی مسئلہ پتا کیا ہے میں ہر وقت یہ کہتا ہوں نا کہ مجھے آرام دے یہ بڑا جان تھکا دینے والا حمل ہے اچھا صبح اٹھ کے ہم خبریں شروع کر دیتی ہیں اور کچھ خبریں ہم ایسی بھی رکھتے ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے والوں کو اچھی لگے ان کی دلچسپی بھی ہو کیونکہ یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سکرپٹ لکھنا پھر اس کو خبروں کو اکٹھا بہت ساری نیوز آ رہی ہوتے ہیں ایک فلڈ آف نیوز ہوتا ہے اس کو پھر اس میں سے اچھی نیوز نکالنا اور ایسی چیزیں نکالنا جن کے اوپر ہمارے پاس ڈسکیشن کے لیے مواد بھی ہو تو یہ ایک یقینا تھکا دینے والا ٹائم ہوتا ہے ہم جب ریگولر اس پروگرام کی طرف آ جائیں گے ابھی کل بھی پرسوں بھی ہم نے یہی بات کی تھی ہمارے کوارڈینیٹر صاحب جو ہیں جواد علی فاروق وہ باہر ہیں کراچی ہیں میں نے ملتان اپنے کسی کام سے جانا ہے تو جب ہم ریگولر اس پروگرام کی طرف آئیں گے تو ہفتے میں رمضان بھائی انشاءاللہ دو دن یہ پروگرام دو دن آپ کو چھوٹی ہوگی اور باقی پانچ دن جو ہے وہ ہم یہ پروگرام کریں گے اس میں میمانوں کو بھی بلائیں گے تو بارحال اگر کل میں چلا جاتا ہوں تو پھر پانچ سے سات دن جو ہے ہماری رمضان بھائی کی چھوٹی ہوگی آپ بھی پروگرام نہیں دیکھ سکیں گے اور اگر میں نہیں جاتا تو کار رمضان بھائی پھر آپ کو حاضری دینی پڑے گی ہمارے ساتھ اور اس کے بعد پرسوں میرا جانا جو ہے وہ کنفرم ہے تو آج تک آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ